اس میں بگار آ سکتا ہے الابتعاد انحاظ ترق ان تمام طریقوں اور جگہوں سے دور رہنا اور اس کے بعد آٹھویں طریق جہاں سے آپ کو دین میں پختگی ملتی ہے اللہ کی معرفت ملتی ہے اللہ کی یاد آتی ہے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے ہدایت کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں ذہن کو یقین اور یکسوئی ملتی ہے ان کی صحبت رکھنا یہ صحبت سالحین ہے یہ صحبت سالحین کی طرف قرب ہے اور صحبت سالحین کی قرب کا مطلب ہے جو آپ کی سوچ میں زندگی میں عمل میں صلاح اور صدہ پن رکھے اپنے آپ کو آزمائش میں کبھی نہ ڈالیں آزمائش میں جو بندہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے مارا جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حفاظت کا جنگ جیتنے کا بہت سامان نہیں ہوتا نومہ طریقہ یہ ہے وہ اماکن اور جگہیں جہاں جانے بیٹھنے اور رابطہ رکھنے سے پھر آپ کے اندر کمزوری آئے گی ان سے فرار اختیار کریں میں نے اس کو ٹرم دیئے الفرار من الاماکن المدلہ یہ میں ٹرم بنا رہا ہوں عربی کی بھی کہ جو جگہیں اور مواقع جو آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں بیکا سکتے ہیں ذہنی انتشار پیدا کر سکتے ہیں گناہ معصیت کی طرف لے جا سکتے ہیں ان اماکن ان جگہوں سے بھی دور رہیں باغیں ان سے اور دسویں طریقہ کسرہ سے اللہ کے حضور دعا کریں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ دعا میں آجزی ہے توازو ہے انکساری ہے اظہار بے بسی ہے اظہار بے کسی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میرے مولا تم میری افادت فرما تو دعا سے بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو تقویٰ پر محنت کریں ساتھ میں نے بتا دیا اور اس کے بعد آخری چیز عشق الہی کا رجحان پیدا کرے دیکھئے نا وہ نوجوان جن کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا جن کو حضرت زنون مصری کے وقت میں جا رہے تھے تو بچے پتھر مار رہے تھے اس کو پتھر چونکہ بات ختم کر رہا ہوں تو ذوق کی بات پر جا کے پتھر مار رہے تھے ان کے بھائی حضرت عبدالباری زنون مصری کے ساتھ تھے تو بچوں سے پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو پتھر اس کا تو اس نے کہا یہ مجنوع ہے پاگل ہے انہوں نے پوچھا اس کو پاگل کیوں کہتے ہو وہ کہنے لے گا یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں یہ بات سمجھانا چاہنا ہوں دل کو ایسا رکھیں کہ ہر وقت دل اللہ کو دیکھا کرے بس دل کو ایسا رکھیں کہ ہر وقت دل اللہ کے دیدار میں رہے اور جو اللہ کا دیدار محبوب کے حسن کا دیدار کرنے سے جو لذت اور کیفیت اور حلاوت ملتی ہے دل اس لذت سے آشنا رہے اور جو اس کیفیت میں رہے تو کم سے کم اس کیفیت کو پختہ کرے کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے میرے دل کو دیکھ رہا ہے یہ حالت مشاہدہ میں رہے